بھارت جوڑو یاترہ کے دوران کئی ایسے موقع آئے جب راہل گاندی کی زبردست لوگ پریتہ دیکھنے کو ملی ہے ایک بار پھر راہل گاندی جن لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں ان کی تصویریں وائرل ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اور اس سے ایک الگ تصویر بھی دیکھنے کو ملتی ہے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ سیاسی طور پر راہل گاندی پر چاہے جتنے حملے کیے جائیں چاہے جو کچھ کہا جائے جب وہ سڑک پر چل رہے ہیں لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں تو ان کی زبردست لوگ پریتہ دیکھنے کو مل رہی ہے بچے خاص طور پر ان کو دیکھ کر حیران ہو جا رہے ہیں بچوں سے کافی ملاقات کر رہے ہیں ہر جگہ پر بچے ان سے ملنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کبھی وہ بچوں کے ساتھ فوٹبال کھلتے نظر آتے ہیں تو کبھی بیچ سڑک پر بچی کو سینڈل پہنا لگتے ہوئے دیکھتے ہیں اس یاترہ کے دوران راحل کو بچوں کا خوب سمرتھن اور پیار بھی مل رہا ہے ایسی ایک تصویر جو ہے وہ جم کر وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر اس میں بھی راحل گاندی کی لوگ پریتہ ہے یا انہیں کتنا پسند کیا جارہا ہے اس یاترہ کے دوران یہ دیکھنے کو ملتا ہے کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ کے دوران راحل گاندی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے اس میں ایک لڑکی راحل گاندی سے ملتے ہوئے اپنے آسووں کو روک نہیں پاتی آپ دیکھئے یہ ویڈیو کس طریقے سے بچی جو ہے وہ راحل گاندی سے مل رہی ہے کتنا خوش ہے اسے وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ راحل گاندی کے ساتھ چل رہی ہے لڑکی راحل گاندی کو دیکھ کر اپنے آسووں کو روک نہیں پا رہی ہے خوشی سے رونے لگتی ہے ایسے میں راحل گاندی اسے گلے لگا کر شانت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس پورے ماملے کا ویڈیو یہ جو ویڈیو ہے یہ سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے اس وائرل ویڈیو کو یود کانگریس کے راشتری ادیق شری نباز سمیت کانگریس کے کئی نیتاؤں نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر شیئر کیا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ راحل گاندی انی کانگریسی نیتاؤں کے ساتھ بھارت جوڑو یاترہ کے لیے پیدل مارچ کر رہے ہیں اس بیچ دو لڑکیاں راحل گاندی کے نزدیک آ جاتی ہیں ایک بھاوک ہو کر رونے لگتی ہے ویڈیو میں وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے بھی دیکھ رہی ہے لڑکی کو بھاوک ہوتا دیکھ راحل اسے گلے لگا لیتے ہیں اور شانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو پر کئی یوزرز کومنٹ بھی کر رہے ہیں راج نیتاؤں کی اس طرح کی لوگ پریتہ کم دیکھنے کو ملتی ہے راج نیتاؤں کی طاقت ہوتی ہے پہچان ہوتی ہے لیکن جیسے فلم سٹاروں کی لوگ پریتہ ہوتی ہے اس طرح کی لوگ پریتہ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے ہوتی ہے لیکن بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے اور راحل گاندی کے جب اس طرح کے ویڈیو سامنے آتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سیاسی طور پر ان کے خلاف چاہے جس طرح کی بیان بازیاں ہوتی ہو انہیں چاہے جو ثابت کرنے کی بات ہوتی ہو اس کے باوجود ان کو لے کر ایک امپریشن بچوں کے من میں یا یوہ پیڈی کے من میں ہے وہ راحل گاندی کو ایک پولٹیکل فگر بڑے فگر کے طور پر دیکھتے ہیں اس سے پہلے راحل گاندی کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا تھا جس میں وہ بیس سڑک پر اپنی یاطرہ کو روک کر ایک بچی کو سینڈل پہناتے ہوئے نظر آئے تھے کانگریس پارٹی نے بیتے دنوں اپنے ادھکاری کٹر ہینڈل پر دو تصویریں شیئر کرتے ہوئے ہیشٹیک بھارت جوڑو یاطرہ کے ساتھ لکھا تھا بھارت جوڑو یاطرہ میں دکھا ایک خوبصورت لمحہ ہر قدم سے قدم ملا رہے ہیں ہر مشکل کو آسان کر سبھی کو ساتھ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم سبھی کو اپنا مانتے ہیں ان کا خیال رکھنا جانتے ہیں یہ تصویر بھی اس وقت لی گئی جب راہول گاندی سے ملنے کے لیے ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کر پہنچاتا تھا اور یاطرہ کے دوران بچی بھی راہول کے ساتھ قدم تال کرتے ہوئے تیزی سے چلنے لگی لیکن بار بار اس کی چپل نکل رہی تھی جس کو دیکھ کر راہول گاندی رکھے جھک کر چپل پہنا دی بچوں کے ساتھ فوٹبال کھیلتے ہوئے بھی نظر آئے تھے راہول گاندی یہ ویڈیو بھی دیکھئے کانگریس عدیقش پد کے چناؤ اور راجستان میں مکہ منتری بننے کے بیچ چھڑی جنگ کے بیچ میں سانسد راہول گاندی کو جب کئی لوگوں نے کہا کہ وہ تو فوٹبال کھیل رہے ہیں آپ نے دیکھا ہو کئی میمز بھی بن گئے کہ وہ بے فکر نظر آ رہے ہیں لیکن یہ بھی دیکھئے کہ راہول گاندی ایک یاطرہ پر ہے ان کا پہلا فوکس بھارت جوڑو یاطرہ ہے یہاں پر جو لوگ مل رہے ہیں وہ ان کے لئے لائف لانگ ہیں شاید ایسا موقع کبھی نہ ملے کہ راہول گاندی ان کے بیچ میں آئے اور راہول گاندی جو ہیں ان کے ساتھ فوٹبال کھیل رہے ہیں بہرحال راہول گاندی جب کیرل کے پلکڑ میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاطرہ کے دوران بچوں کے ساتھ فوٹبال کھیلتے نظر آئے تو یہ ویڈیو بھی کافی چرچہ میں آ گیا راہول گاندی کا فوٹبال کھیلتے ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہوا کئی انی ویڈیوز کی طرح ویڈیو میں ساپ دیکھا جا سکتا ہے کچھ بچے فوٹبال ہاتھ میں لے کر راہول گاندی کے ساتھ چل رہے ہیں راہول گاندی بھی کبھی بچوں سے بات کرتے ہیں تو کبھی ہاتھ میں فوٹبال لے کر پھینکتے نظر آتے ہیں راہول گاندی کے نتویت میں کانگریس پانچ مہینے کی بھارت جوڑو یاترہ پر ہے راہول گاندی کنیا کماری سے نکلے اور ان کے پیچھے جنر سہلاب چل رہا ہے لیکن ان کے ہر پہلو پریاس اور قدم پر بی جے پی کی بھاریک نگاہی ٹکی ہوئی ہے بی جے پی اس یاترہ کو لے کر لگاتا ہے کانگریس پر حملہ ور بھی ہے راہول کی اس پدیاترہ کو لے کر لوگوں میں زبردست اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ پدیاترہ میں شامل ہو رہے ہیں ہر ورگ کے لوگوں میں پدیاترہ کو لے کر زبردست اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے بزرگو اور بچے بھی پدیاترہ سے جڑ رہے ہیں اور راہول گاندی سے ملاقات کر رہے ہیں راہول گاندی جدھر سے بھی گزر رہے ہیں ان کا گرم جوشی کے ساتھ لوگ سواگت کر رہے ہیں بچوں میں بھی راہول گاندی کو لے کر کافی اتصا دیکھا جا رہا ہے اور ایک بچی کا جو ویڈیو وائرل ہوا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بچی جو ہے وہ رونے لگی اس کے آنسو چھلک آئے وہ خوشی کے مارے اچھل رہی ہے اسے وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ راہول گاندی کے ساتھ چل رہی ہے یہ ایک امپریشن ہے جو بتاتا ہے کہ راہول گاندی کو آپ چاہے جو کہتے رہے ہیں سوشل میڈیا پر راہول گاندی جب سڑک پر بچوں کے بیچ میں جا رہے ہیں یا بھارت جوڑو یاترہ میں نکلے ہیں تو ایک الگ تصویر سامنے آ رہی یہ بھی بات سہی ہے کہ یہ دکھن کا بک شیطر ہے جہاں پر راہول گاندی کی کانگریز کی ساکھ اب بھی برقرار ہے اتر بھارت میں اب دیکھنا ہوگا کہ جب راہول گاندی کی یاترہ آتی ہے کیونکہ کنیا کماری سے کشمیر تک کی یاترہ ہے تو کچھ حصے اتر بھارت کے بھی آئیں گے دیکھتے ہیں کتنا کور ہوتے ہیں اور وہاں پر کس طرح کا رسپانس ملتا ہے کانگریز کی بھارت جوڑو یاترہ دیڑ سو دنوں میں پوری ہوگی اور اس کے تیت تین ہزار پانس سو ستر کلومیٹر کی دوری تیہ ہوگی پدی آترہ سات ستمبر کو تمیلاڈو کے کنیا کماری سے شروع ہوئی اور جمبو کشمیر میں سماتھ ہوگی دس ستمبر کی شان کو کیرل میں پرویش کرنے والی بھارت جوڑو یاترہ ایک اکٹوبر کو کرناٹک میں پرویش کرنے سے پہلے انیس دنوں کے افدی میں سات زلوں سے ہو کر ساڑھے چار سو کلومیٹر کی دوری تائے کرتے ہوئے کیرل کے الگ الگ حسنوں سے بجھے گی جیسے کانگریز کی بھارت جوڑو یاترہ آگے بڑھ رہی ہے پارٹی کے لیے چناؤتیاں بھی بڑھ رہی ہے ہر موڑ پر بی جے پی کانگریز کو نشانے پڑھ لے رہی ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے راہول گاندی کے نتلت میں کانگریز بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر نکلی ہے اور جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ کنیا کماری سے شروع ہوئی یہ یاترہ جمہو کشمیر تک جائے گی اور ڈیڑھ سو دنوں کی یاترہ ہے اس یاترہ کے دوران کئی ایسے چھوٹے چھوٹے لمحے آ رہے ہیں جو یاترہ کو بڑا بنا دے رہے ہیں کچھ بیوات بھی ہوئے لگاتار اس یاترہ کو لے کر کئی حملے بی جے پی کی طرف سے کیے گئے لیکن یہ الٹے پڑتے گئے جس کے بعد یہ بات بہت اسپشٹ ہو گئی ہے کہ اب بی جے پی کوئی بھی حملہ کرنے سے بچ رہی ہے برحال ایک اور ویڈیو آیا ہے اس سے پہلے کچھ بچیوں کے ویڈیو آئے تھے ان پر نشانہ سادنے کی وجہ سے بی جے پی کے کئی نتاؤں پر پلٹ وار ہو گیا جم کر ٹرول ہو گئے تھے اور اس پر کوئی جواب نہیں آیا اس سے یہ مانا گیا کہ وہ مس فائر ہو گئے یا وہ غلطی کا ایک احساس ہے کہ بی جے پی نے غلطی کر دی لہٰذا آپ سوشل میڈیا پر بی جے پی کے آئی ٹی سیل بھی بہت سمل سمل کر چل رہے ہیں ایک اور خوبصورت ویڈیو آیا ہے اس میں بچی جو ہے وہ راہل گاندی دیکھیں ایک ویڈیو ہے ایک بچی ہے اب کہہ سکتے ہیں یہ کوئی سیمپل سائز ہوا گیا یہ تو کسی جو کارے کرتا ہے اس کی بچی ہو سکتی کسی نیتہ کی بچی ہو سکتی اس طرح کی باتیں بھی کہی جا سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جو ایموشنز ہیں یہ جو تصویریں ہیں یہ بہت پربھاؤ ڈالتی ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ تمام راجنے تک دل جو خاص طور پر آج کے راجنے تک دل ہیں ان کا طریقہ دیکھا گیا ہے کہ ایک تصویر جو ہے وہ ہزاروں شبدوں کے برابر ہوتی ہے پھر ایک ویڈیو ہو اور وہ بھی اس طرح کا ایموشنل ویڈیو تو یہ لاکھوں شبدوں کے برابر ہو جاتا ہے بھارت جوڑو یاترہ آگے بڑھ رہی ہے دیکھتے ہیں آگے کتنا رسپانس ملتا ہے یہ تو آنے والا سمیں بتائے گا لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ چائے راجستان کی سیاسی اٹھا پٹک ہو ادی اکشپت کے چناؤں کو لے کر خیشتان ہو اس سے کچھ اثر بھی پڑھ رہا ہے لیکن راحل گاندی کا دھیان ابھی پوری طرح سے اپنی بھارت جوڑو یاترہ پر لگا ہوا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں